بسم اللہ الرحمن الرحیم باوجود میں چاہوں گا کہ وہ دہرہ دینے چاہیے یاد دہانی کے لیے کیونکہ ہم نے بات اسی ایشو کے اوپر کرنی ہے ہوا یہ کہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہ مریم جو ہیں وہ بڑے جذباتی اوکے برا ذکر کرتی ہیں تقریب میں بار بار تو کہیں دھیان کرو کہ تمہارا جو شہر ہے یہ خلاصہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ مائن نہ کر جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ عبران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے حلطاف حسین صاحب سے لے کے جناب آسفی زرداری اور پاکستان کے جتنے بھی غیر جانب دار لوگ ہیں جو تہذیب اور پاکستان کا جو کلچر ہے اس کی جو بات کرتے ہیں وہ اور پھر جو سیاست میں جو رواہ داری ہے اس کی جو بات کرتے ہیں وہ عبران خان صاحب کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں تو اب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ گڑے مردے جو ہے وہ کھاڑے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی کے بینظیر بٹو نے بھی لاہور کے ایک جلسے میں کہا تھا کہ چونکہ میاں صاحب جو نوازشف صاحب تھے ان کا جو انتخابی نشان تھا وہ سائیکل آئی جے کے دور میں سائیکل انتخابی نشان تھا ان کا اس کے بعد شیر کا نشان انہوں نے لاٹ کروایا تھا تو وہ کسی جلسے میں ان سے منصوب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ شیر آیا تھا یا کوئی اور گیا تھا اس طرح کر کے کوئی بات تھی وہ بھی بڑی غیر مناسب سی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست میں پرانی باتیں ہیں اور جو روادار سیاست کرنے والے لوگ ہیں یعنی کہ بی بی اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے شوہر ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں سیاست میں تو ہمارے ساتھ ہمارے پرانے ساتھ تھی میرے سینئر ہیں بینظیر بھٹو کے ساتھ ان کی بڑی قرابتداری تھی یہ رپورٹر تھے اور ان دنوں جن دنوں کا یہ واقعہ ہے تو یہ اس واقعے کے چشم دید گواہ ہے اور اب یہ صحافت چھوڑ چکے ہیں لیکن دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا رہتا ہے آمر بھٹا صاحب کیا ہے آمر بھٹا صاحب سر یہ ہمیں بتائیں بلکہ پوری قوم کو بتائیں کہ یہ جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے وہ والی بات کہی تھی جو بڑی قابل اتراز ہے کہ ایک جلسے میں وہ بات یہ تھی کہ نواز شریف کا نائنٹی تھری میں شیر سلوگن تھا انتخابی نشان انتخابی نشان سے بیلے سائیکل تھا تو وہ بات یہ جو میڈیا پہ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ شیر گھر آیا تھا یا گھر والے جنگل میں گئے تھے اگزیکٹلی اس کا کوڑن بول ایسا تھا کہ بینظیر نے پنجاب میں جب الیکشن کمپین سٹارٹ کرنی تھی تو سید ممتاز شاہ صاحب جو مشرق اس کا چلا رہا ہے وہ ان کے ایڈوائزر کہ لیں میڈیا ہینڈلر کہ لیں یا کوئی بھی وہ ان کے ساتھ تھے اور میں ایک پی پی اے نیوز ایجنسی ہوتی تھی جو پولتو کی پہلی ایجنسی تھی اس کا میں لاہور میں بیورو چیف تھا اور پنجاب میں میں بینظیر کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا اور انگلیش کی سارے جنرلسٹ لے جانے کی بجائے انہوں نے انگلیش کی ایجنسی اے پی پی اور اردو کی پی اے دو ایجنسیاں ساتھ رکھی تھی ٹھیک ہے تو ایس پر پلان بہاول پور میں تارک بشیر چیمہ صاحب کے گھر بینظیر نے لینڈ کیا وہاں سے پنجاب کا دورہ شروع ہونا تھا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ مجھے ایسے کچھ سلوکن دیں جو پنجاب میں میرے اس کے الیکشن کمپین کا کے لیے بنیں اس میرے سلوکن مجھے لکھ کے دیں ہاں ان دنوں میرا خیال ہے کہ یہ جو ایڈو ایجنسیاں ہیں ان کو الیکشن کمپینز نہیں دی جاتی نہیں دی جاتی تھی دی بھی جاتی تھی تو بڑے لیمیٹڈ سورس اس کے بعد تو ہم نے وہاں پہ ریز ہوتل ہوتا تھا ایک باول بر میں وہاں میں ٹھہرایا گیا تو اس وقت مرہوم عباس اتر ایک جنرلزم میں بہت بڑا نام جی ہے وہ بھی کنکریہ وہ بھی وہاں پہ آگئے ہیں اور آپ کو پتا ہے جب رات کو جنرلزم اکیلے بیٹھے ہیں تو وہ کون سی محفلیں چل رہی ہوتا ہے تو وہ اب زبان زدیام پہ ہے میں نہیں اس کا نام لیتا تو وہ چل رہی تھی ہلکی پھل کی ساری چیزیں تو وہاں پہ ہم دوستوں نے ایک بہت ہی مشہور نعرہ سلوکن بینظیر کو دیا جو بینظیر نے پورے پاکستان میں کافی عرصے تک پڑھتی رہی نعرہ لگوایا وہ تھا لوٹے تھا لوٹے رے تھا اب راج کرے گی خلقے پتا یہ آپ یہ تھی آپ اس کے موجود ہیں جی جی یہ سارے وہ کمرولہ چودری صاحب لکھ رہے تھے تو ہم ان کو لکھوا رہے تھے وہ بھی بیچ میں ہمارے استادوں کی طرح بڑے بھائیوں کی طرح ہے کمرولہ چودری صاحب شاہ صاحب بھی کمرولہ چودری صاحب آج کل کراچی میں مرہا ہے نہیں اسلامباد اسلامباد آگئی تو شاہ صاحب جو ہیں وہ ذرا کچھ زیادہ اس میں موڑ میں آگئے موڑ میں آگئے جب شیر کا نام آیا تو ابھی وہ ایس پر زین وہ لکھنا نہیں تھا کہ بھی یہ ہم نے ایکشلی بینظیر بھٹو نہ اردو نہیں سمجھتی تھی وہ رومن میں ان کو لکھ کے دیتے تھے تو وہ پھر وہ پڑھ دیتی تھی اور مطلب کا بھی بعض اوقات نہیں پتا تھا ایسی جیب نہیں پتا تھا تو وہ شاہ جی نے اپنے موڑ میں آگے کہا کہ ناتے جی ہے دسو پنجابی میں کہ شیر کار گیا سی یا کارالے شیر کھول گیا سی جنگل چکے گیا سی وہ چودری صاحب نے اپنی زبان میں وہ بھی رومن میں لکھ دیا وہ اب مجھے اگزیکٹلی آدنی آدھا چوجہ صاحب نے لکھا آدھا ممتاز شاہ نے آدھا ہم نے مدلہ ہم یہ چار کہلیں اس میں کلپریٹ تھے یا جو بھی تھے تو صبح جلسہ غالباً لودرا میں تھا مجھے اگزیکٹلی آدنی یا ملتان میں تھا تو ہم لیٹ ہو گئے رات کی کاروائی کی وجہ سے تو جب سٹیج پہ چارٹ لکھے ہوئے تھے موٹے مارکر سے ہائی لائٹر سے تو وہ ممتاز شاہ صاحب نے جا کے ہینڈ آور بی بی کے کر دیئے اس میں لوٹے ٹھا لوٹے ٹھا والا بھی تھا اور یہ بھی تھا تو میرا نہیں خیال کہ بینظیر بھٹو کو یہ پتہ ہو کہ اس کا کیا ہے وہ انہوں نے وہاں پہ رومان میں پڑھ دیا ان کو مطلق پہ نہیں پتا جس کے بعد بڑی تردید وغیرہ بھی آئی اس کی اور سب کچھ ہوا بڑا گلد بھی فیل کیا ہم نے کہ یہ کیا ہو گیا مطلب یہ ساری کی ساری ہماری غلطی کی وجہ سے مطلب یہ بقاعدہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ایک غلطی تھی جو ان کی نہیں تھی ان کی صرف اتنی غلطی تھی کہ انہوں نے پڑھ دیا تو یہ اس کا وجہ تھی اور دوسری بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے اس دن مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو ایکچلی شائستگی اور یہ چیزیں ختم ہو گئیں بینظیر بھٹو جیسی سیاستدان اس ملک میں میرا نہیں خیال کہ مستقبل قریب میں یا آپ کی اور میری عمر میں پیدا ہوں گا اتنی شائستہ لیڈی تھی وہ اتنی زبردست اتنے نومز کو اور اتنی وہ چیزوں کو رکھ رکھاو کو رکھ کے لینے والی ایک اور چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں آپ یہاں سے کہ ایک ہی انسٹیٹوئیشن میں دونوں پڑھے میں ہیں عمران خان صاحب بھی اور بینظیر بھٹو صاحب بھی آکس فرد تعلیم بھی تقریباً ایک جیسی کہلیں آپ یہ بہت زیادہ ہوگی بینظیر بھٹو کی لیکن تعلیم کوئی فرق نہیں ڈالتی جو خان صاحب پہ نہیں ڈالا تحضیب تربیت تربیت ڈالتی ہے تعلیم تو شیطان کے پاس بہت زیادہ تھی وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا صحیح تو یہ خان صاحب کے پاس بھی تعلیمی ہے تربیت نہیں ہے اصل انسان کی ذات پہ تربیت فرق ڈالتی ہے ٹھیک ہے تو بینظیر بھٹو کے ساتھ ایک واقعہ میں آپ کو اور شیئر کرتا ہوں یہ سکھر ائرپورٹ کا واقعہ ہے ان دنوں میں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کی شادی نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے اور کچھ ایجنسیوں نے ان کی اور کیپٹن سفدر کی کچھ تصاویر ایسی یا ایک کیسٹس تھی وہ ٹیلی فون ریکارڈنگ کیوئی تھی جو سلمان تاسیر صاحب مرہوم وسی زفر مرہوم اور خالد خرل مرہوم اس میں خرشید شاہ صاحب زندہ ہیں جو اس وقت وہاں موجود تھے لیکن وہ ذرا سائٹ پہ تھے وی ای پی لانچ کا یہ واقعہ ہے سکھر ائرپورٹ تو بی بی کو وہ چیزیں دیں کہ آپ ایزا اپوزیشن لیڈر اس کو ایکسپوز کریں آپ کو یاد ہے کس نے نہیں کی سلمان تاسیر صاحب نے دی تھی اچھا سلمان تاسیر صاحب تھے ساتھ یہ تھے اپنے کیا نام ہیں وسی زفر صاحب تھے وسی زفر صاحب اور خالد خرل صاحب تھے یہ تینوں تھے ان کے پاس ایک فائل تھی اس وقت تک مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس فائل میں کیا ہے میں بی بی کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا ہم وہاں سے اسلامباد آنا تھا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایجنسی کے اہلکار نے یا کسی افسر نے برائے راست بیوزیر پھٹو کو یہ چیز نہیں یہ سلمان تاسیر کے ذریعے وہ میڈ نائٹ جیک آل بھی انہی دنوں میں جب آیا تھا وہ بعد میں بھی لے کے آیا ہے کہ یہ کیس آ رہا ہے یا کوئی وہ جو وہ سلمان تاسیر صاحب ہی ایسی چیزیں لے کے آتے تھے تو وہ اب اتنی سینٹرل صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی سنگل بیوزیر صاحب انہوں نے ایک لمحے میں پہچان لیا کہ یہ مجھے دیا کیا ہے تو انہوں نے اس طرح فائل کو پھینکا وہاں سے یہ ٹرن لے کے اتنی دور گئے ہوں گے جس طرح کوئی دو تین فوٹ کے ایک فاصلے پہ تو انہوں نے کہا کہ لک مسٹر کے کے دیس علمان تاسیر نے تھی لیکن ایکزیکٹ فاص تھے مسٹر کے کے خالد خرد کہ میرے پاس نواز شریف کو ایز اپوزیشن لیڈر نیچہ دکھانے کے لیے بے شمار ایشوز ہیں کہ میں پرائم مینسٹر کو ملائن کر سکوں ان ایشوز پہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا انگریزی اردو میں غصے میں وہ بول رہی تھی لال رنگوں میں بوا تھا کہ ماما تین سان جی ہم دیا ہے پنجابی میں آپ کو بتاتا ہوں دا کہ آپ کے ویورز بھی ذرا آسانی سے سمجھ لیں تو ابھی پچھلے دن حضرداری صاحب نے بھی وہی الفاظ اس حوال کیے کہ ماما تین سان جی ہم دیا ہے یہ کام میں نے نہیں کرنا اور آج کے بعد میرے پاس یہ چیزیں آپ نے نہیں لے کے آنی اچھا حالانکہ بیرزیر بھٹو اور ان کی والدہ کے خلاف جی جی شید شید اور غیرہ یہ زبان بھی پڑی چیز گلتے تھے گندے نارے لگاتے تھے لیکن اور وہ تصاویر بھی اب اللہ کے پاس ہی جا کے ہم ان کو مل سکتے وہ تو اللہ کے پاس پہنچ چکی ہیں میں ان کی اور ان کے دینے والے یہ لوگ بھی اللہ کے پاس سلے گئے ہیں لیکن آپ یہ پاکستان کی سیاست کا یہ پاکستان کی سیاست کا ایک میں آپ کو وہ واقعہ سنا رہا ہوں جو اس خاتون کی وجہ سے آج تک میں اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں اپنے ملنے والوں کو بھی بتاتا ہوں کیونکہ میں اس کا کہ وہ ایسی خاتون تھی جو پاکستان کی سیاست میں آج کل کی سیاست کو دیکھیں تو وہ فرشتہ خاتون تھی بلکر صحیح بات حالانکہ وہ وکٹم تھی وکٹم تھیں اور بڑی پھولی طرح اچھا کہنے والی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی جو تصاویر پھینکی جا رہی تھیں جو کچھ ہو رہا تھا جہازوں کے ذریعے وہ تصویریں اب تو فوٹو شاپ آگیا نا پہلے تو وہ کاٹ کے چپ بھی نانا جے 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 پیسٹ کاپی پیسٹ انسل بھٹا صاحبہ کی انسل کی ملکاتے تھے تو وہ بھی سنا ہے کہ وہ بھی نواز شیف صاحب اس میں ملوث نہیں تھے وہ بھی جس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ کو کوئی بندہ یوں کسی کے ذریعے وہ آئیں پھر وہ سماتا سیسا دیکھیں کہ ان کا تو مجھے ایسا چس طرح کا پتہ نہیں ہے لیکن لوگ کئی بتاتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ تھے لیکن اگر آج اسٹیبلشمنٹ جس طرح ہمارے سٹرونگ ہوئی ہے یہ اس وقت بھی تھی لیکن ون سائیڈڈ تھی بینظیر کے خلاف تھی یا زرداری کے خلاف تھی اگر اتنی کی جتنی ان کے خلاف تھی اس میں سے پوائنٹ فائی پرسنٹ بھی لڑلے کے خلاف ہو جائے اپنے عمران خان صاحب کے خلاف تو یقین کریں کہ مسٹر ٹین پرسنٹ بہت چھوٹا لفظ ہو یہ جو گوگی 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 لگا رہی ہے نا ہر بندے کے موں پہ گوگی ہو لیکن ابھی تک وہ ذہنی طور پہ تیار ہونے لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی اس کو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی تک لڑلہ ہے فیور ہے بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ ہے ایکس سروسمن ایک تنظیم ہے وہ جس طرح کے بیان دے رہی ہے وہ ایکس سروسمن ہمارے بھی ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حمایت کریں یا الیکشن آنونز کریں اب ان کو اتنا ہی شوق ہے تو وہ خان صاحب کو جوئن کر لیں پی ٹی آئی کو جوئن کر لیں ایکس سروسمن کا ننا وہ نام لے ایکس سروسمن ویسے بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے پریشر گروپ ہے وہ ایک پارٹی کے حق میں جا رہے ہیں وہ ہمارا بھی پریشر گروپ بن سکتا ہے یعنی کہ ہم بھی اس ملک کے شہر ہی ہیں ہم کوئی انڈیا سے نہیں آئے ہوئے وہ ایک بھی بندے کو بار بار کر رہے ہیں انجیو ہے انجیو ہے یا جو بھی ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ بن جائے ایکس سروسمن جو اتنے شوق سے آگے کہتے ہیں کہ یہ ہم ایکس سروسمن ہیں تو وہ اپنی جو پرانی زنگا لودا بندوق کے توپے ہیں وہ بھی اٹھا لائیں پھر ہونین کلاب اگر لانا ہے وہ وہاں پہ لائے لڑے ان کو اتنا ہی شوق ہے تو وہ کم از کم اس ادارے کے نام کو ایکس سروسمن اس میں سارے لوگ آتے ہیں اس کو تو نا وہ برا بلا کریں برا بلا کریں تو وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں پی ٹی آئی میں ہو جائیں دوسری جماعت میں ہو جائیں تو ہمارے پولوریزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کو آپ لوگ جب آپ رپورٹنگ کیا کرتے تھے جن دنوں کے آپ واقعہ سنا رہے ہیں تو وہ اس دور میں بھی تو پولوریزیشن اسی طرح کی تھی اتنی زیادہ نہیں تھی ایکچلی اس وقت دیکھیں ہمارے سینئرز میں سے ہیں آمد میر صاحب یہ شرارتیں اور یہ چیزیں یہ اس وقت نہیں ہوتی تھی اب ہم بھی ان کو دیکھ دیکھ کے لوگوں کو ان کی صافت سے یا ان کے طریقہ کار سے کئیوں کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ ان کے بس خبر تو ہوتی تھی خبر ہوتی تھی اب پیٹ میں پکنے والی ہر چیز خبر نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت جو حکومتی سائٹ پہ ہیں اس وقت کی جو چار ہفتوں کی قومت ہے وہ حکومتی سائٹ پہ ہیں چاہے وہ دوسری سائٹ پہ ہیں ان کے پیٹ میں جو پکتا ہے وہ آکے عوام کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں لیکن اس وقت جو وہ کرتے تھے ان کی اینگلنگ اپنی جگہ ہے یا ہم صافی جو کرتے تھے ہماری اینگلنگ اپنی جگہ ہو لیکن اس میں خبریت ہوتی تھی کہ بھئی یہ اپوزیشن کرنے جا رہی ہے اب تو صرف تفسرہ ہے تفسرہ ہے اب حامد میر صاحب کے پاس ایسی سی خبریں ہوتی جو ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی کیونکہ ان کے سور سٹرانگ تھے ایک وہ اچھے مینٹی لیک ورک بہت کرتے تھے دوسری بات ان سے میں نے ایک چیز سکھی ہے شاید ان کو پتا ہو اور نہ پتا ہو کہ وہ پڑھتے بہت زیادہ تھے کوئی پاکٹ منی بچنی کچھ بچنی ہم نے تو سگرٹ خرید کے پی لینے یا کہیں آشی کر لینے انہوں نے اس کی کتاب خرید لینے یا کنوں پڑھتے تو یا کنوں کھا لینے یا کتابیں خرید لینے اور اس سے میں نے اندر بھی عادت پڑھی میں نے بھی کتابیں خریدنا شروع کرتی اور کتاب آج کل تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے اور کسی کو کانٹیکٹ نہیں پتا جب ہم جنللزم میں آئے تھے سین نکی صاحب نے کہا جی کہ پڑھ کے آؤ کانسٹیٹیشن کانسٹیٹیشن انہوں راٹھ کے آؤ حفظ کر کے آؤ آج کل کے لوگوں کو جنللسٹ جتنے ہمارے دوست بھائیں ہیں سینئر ہیں سب کچھ ہیں میرا گو کہ ایسا چسنا ڈائریکٹلی اب جنللزم سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ ان کو آئین کا نہیں پتا آئین کی کسی شکہ نہیں پتا اب تو وہ کیریئر ہیں مائک کیریئر ہیں وہ اسی لئے سیاستدان وہ ہمارے پہ جڑ جاتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا اب ایک بندہ پریس کانفرنس کر رہا ہے یہ کی بندہ سامنے بیٹھا یہ کون سی پریس کانفرنس ہے اپنے عمران خان صاحب یہ بڑی روایات ڈال لی ہیں اللہ سب کو ہدایت دے ان کو کہ کوئی ہمارے معاشرے میں ہم نئی نسل کو خان صاحب کو ہدایت دے شباہ شریف نواز شریف ان سب کو کہ نئی نسل کو کوئی میسیج چھوڑ کے جائیں اچھا جب آپ رپورٹنگ کرتے تھے عمران خان صاحب تمہارا خیال ہے ان دنوں نئے نئے مرچ ہو میں نے زندگی میں پہلی تو عمران خان کو نائنٹی ٹو میں ورلڈ کپ کے بعد ملاؤں پہلے ان سے بہت زیادہ میں نے سنے ہوئے تھا ان کے بارے میں ان کے کلیگز کے یہ وہ اور یقین کرے ہیں کہ جب میں پہلے دن ان کو ملا کسی میٹنگ پہ نہیں اتفاق کیا تو وہ ایک جگہ کوریڈور میں کھڑے تھے دیوڑی جس کو ہم کہتے ہیں میہا یوسف سلاو دیر کے ویلی بساند نائٹ تھی اور ایک گالیاں نکال رہے تھے جلندری لہجے میں جو اب میرے موہ سے بھی وہ نکلنے لگی تھی لیکن میں نے کنٹرول کیا اپنے وہ گالیاں نکال رہے تھے جب میں نے ووڑ سے ہو کے دیکھا تو وہ پاکستان کی ایک جید صحافی خاتون تھی اس کو گالیاں نکال اور وہ سن رہی تھی وہ سن رہی تھی تو میں نے ان کو بعد میں کہا کہ آپ یہ ایسے سے اب میں ان کا نام نہیں لیتا وہ ایک بڑے اخبار کی سپورٹ سپورٹر تھی ان کو تمہیں پتا نہیں ہوتا تمہیں یہ نہیں اور اتنی اتنی بڑی گالی نکال رہا تھے کہ مجھے شرم آنے لگ گئی ہمارے دوست مرہوم روحان عیسان صاحب آپ کہیں گے کہ ایٹی پرسنٹ بندوں کے نام لیے سارے مرہوم اب پہ ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں ہاتھ سے زیادہ ہمارے دوستوں بیچتی ہو گئے ہیں آیا سیاست داری اللہ تعالیٰ خرید کرے تو وہ روحان عیسان بڑا زبردست انسان صاحب تو وہ اور میں ہم جب انٹر ہوئے اس بسانت نائٹ کو وہاں تو آگے خان صاحب گالیاں نکال رہے تھے خان صاحب چاہتا میں جانتے بھی نہ ہوں اس کے بعد نسیم زہرہ صاحبہ کے گھر پہ جب وہ ان کی کوئی عودے دار بنی تھی انفرمیشن سیکٹری گال بن تو یہ لیٹ نائنٹی میڈ نائنٹیز کی بات ہے اسلامباد میں ملوڈی میں انہوں نے ایک آفیس بنایا تھا وہاں خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب بس ایسے ہی ہیں کہ انگری ینگ مین شروع سے وہ بچوں میں تو بڑا اثر کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو ہمارے بچے ہیں ان کو کسی آئین کا کسی چیز کا نہیں پتا بس وہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا وہ کہہ دیا جو اور جو اور جو اور وہی چل رہا ہے وہی چل رہا ہے چلیں جی برحال عمران خان صاحب نے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں ایک اپنا ہی رنگ پیدا کر دیا تو کچھ یہ تاریخی حوالے تھے یہ میرے نالج میں تھے کہ یہ جو عمر بٹا بہت زیادہ اسٹری ہے آپ اس کے علاوہ ایسے سے واقعات ہیں جو ایک میر اکرم صاحب کے گھر حامد میر صاحب نے دو خبریں دی تھی ہم اگلی کسی نشست میں اس پہ یہ موضوع آپ کا وہ ہو جائے گا یہ نوابزہ نصراللہ خان اور میں آپ کو چیز بتاؤں جب سے نوابزہ نصراللہ خان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ جیسا بھی انسان تھا نوابزہ اللہ ان کو رحمت کرے اس کے بعد سے میرے ساہب میں لاہور کی حد تک جنلزم ختم ہو گئی ختم ہو گئی صحیح بات ساری اسلام بات شفٹ کر گئی ہے اور وہ جو تھوڑی بہت میسز کی پولٹیکس ہوتی تھی چاہے وہ سو کالڈ ہو وہ یہاں لاہور میں ہوتی تھی اب صرف اسلام بات شفٹ ہونے سے کیا ہوا ہے کہ پاور پولٹیکس آ گئی ہے جو میسز کی پولٹیکس ہے وہ نہیں ہوتی کہ وہ جس کو کہتے ہیں ڈرائنگ روم کی سیاست وہ ڈرائنگ روم کی سیاست ہو رہی ہے وہاں پر عوامی سیاست کا کسی کو وہ نہیں پتا اور وہ ہی اس ملک میں پہلے دن سے پریویل کر رہی ہے اور آئندہ بھی میرا خل کرتی رہے گی کرتی رہے گی عوام اُن ناس کا کسی کے پاس کوئی نہیں ہے انشاءاللہ کسی اگلی نشت سے پیٹھیں گے تو یہ بڑے دو تاریخی حوالے تھے جن کے بھٹا صاحب جو ہیں وہ آئی وٹنس تھے تو وہ ہم ریکارڈ پر آئے ہیں اور بھی بڑی یادیں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ دیکھے آئیں گے اچھا لگا ہے بگائے فیل وقت آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ